کہ کسی کو اتنا مجبور نہ کرو کہ اگلا جھولیاں اٹھا کے بات دعا دینا شروع کر دے اتنا بھی بندے کو مجبور نہ کرو قسم کھاتا ہوں میں ابو میرا ابھی تک بھی ابھی کچھ دیر پہلے میرے ابو نے میں اس چیز کی قسم اٹھانے کو تیار ہوں میں قسم کھاتا ہوں جس بندے کی بھی بولو میں قسم کھاتا ہوں کہ ابو میرا ابھی مجھے گئی آپ خود سوچو یا اوورسیز پاکستانی جو بھی باہر کے ہمارے بین بھائی بیٹھے ہیں وہ کیا دس دس لاکھ ہیلپ کرتے ہیں کیا یار افسوس ہے آپ لوگوں کے سوچ پر آپ ہاتھ رہی ہو پہلے رو رہی تھی کھانگ نہیں رونے دی کھانگ نہیں رونے دیتی یہ کیسی بات ہے آمینہ باتیں تو سیدھی کرو گلہ تباہ گی تھی گلہ تباہ نہیں لگ گئی تھی ہنجو پانی آگیا یہ کیسی بات ہے کہ ہنجو پانی آگیا آنکھوں میں تو پانی آتا ہے ہنجو میں پانی کیسے اممہ جی ہے وہ بول رہی تھی کہ ابو کو بولنا کہ استغفار 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 یا استغفراللہ یہ پڑھتا رہا ہے یہ کیا کر کے آئے ہو کیا کر کے سبزی لے کے آئے ہو سبزی لے کے یہ بچوں مولے پیس پار ابو پہنے گا تو یہ میں نے اس کو لارج کہا اے گولو مولو ہستے ہو اے شت ہستے ہو ہستے ہو اوہ اوہ امینہ کو کس نے کچھ بولا اوہ اوہ دھاڑ وہ میں بندہ ہوں جے نہ تھوڑی ہوں ایسے ایسے بھاگ رہے ہیں مجھے بھی تو دو مجھے دو ایک لاکھ دس ہزار پہ دو ایک لاکھ دس ہزار صرف چاہیے مجھے دس لاکھ آجائے ایک لاکھ دس ہزار آجائے نہیں بھائی کو دی ہے مجھے میں اپنا کے لئے دیا ہے پیار کی بات ہے نہیں پیار کی بات ہے یہ وہ میرے ساتھ نہیں ہے ہاں یار ایسی گال ہے نہیں نہیں ہاں ایسی بات ہے نہیں اوہ بھائی کہتا ہے پیار کی بات ہے مجھے دیئے آپ کو نہیں دیئے اچھا وہ بڑا ہے چھوٹے کو دینے چاہیے بڑے کو نہیں دینے چاہیے بڑے جو ہے نا وہ تو بڑے ہوتے ہیں چھوٹے لیتے رہتے ہیں اچھا جب بڑا ہو جاؤں گا پھر تو ہوگے اور کتنا بڑا ہوں اس سے تو میں چھوٹا ہی رہوں گا یہ بات تو صحیح ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرے پیارے دوستوں کے حال امید کرتا ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے اللہ کے فضل و کرم سے میں بھی ٹھیک ٹاک ہمارے شام کا بھی لوگ جو نا سٹارٹ ہو چکا ہے آپ نے رہنے ساتھ ویڈیوز کے پلپل نہیں کرنی ویڈیو فلو آج کرنی اور چیزوں کو سبسکرائب کرنا لائک کرنا شیئر کرنا ہے جو صبح کی ویڈیو تھی ہماری وہ ادھر رات کو بنائی تھی تو اس کے بعد جیسے واپس آئے رات تقریباً بارہ ایک بجے مجھے نہ وہ میرا کیا ہوتا ہے اس کو میدے کا اُلٹیوں والا سسٹم میرا وہ ہو گیا تھا میں نے چائے جو پی اوپر سے ادھر سے سردی سے ہاں کیا ہے ایسے بولے جا رہا ہے تو ادھر سے جیسے واپس آئے تو مجھے نہ اُلٹیاں شروع ہو گئی تھی رات تقریباً بارہ ایک بجے اس کی وجہ سے جو مجھے چکر آئے اور جو میرا حالت تھی رہا چپ کر کے میں پھر سویا تو نیند نہیں آئی ایسے لگ رہا تھا میرا سار گھوم رہا ہے سارا میرا کمرہ جو نا گھوم رہا ہے تو پڑھا رہا پڑھا رہا لیٹ جا کے تقریباً میرے حساب سے تو فجر کی اذان ہونے والی ہوگی تو مجھے نیند آئی تو جیسے نیند آئی تو پھر ابھی جا گئی تو مہاد ہو کے فریش ہو کے ابھی بھی مطلب اس طرح ہے جیسے کہ میرا دماغ بند ہو جام ہوا پڑھا ہو تو ایسے باتیں کر رہا ہوں جیسے وہ کچھ ایسا ہوا پڑھا ہے لیکن الحمدللہ ٹھیک ہوں اور صبح صبح جو ہے نا اے نہیں سوری اب تو دوپہر کا شام کا ٹیم ہونے والا ہے یار میرا جو ہے نا وہ نراز ہو جاتا ہے وہ کہتا ہے کہ کیا بولا تھا آپ نے ابھی کچھ دیر پہلے آپ نے بولا تھا ہاں ہاں بولا تھا ابو نے بولا تھا ایسی بات بولی کہ مجھے وہ لگا میں نے کہا دیکھو ابو ایسا کیوں بول رہا ہے آئی سمجھ کیا بول رہے تھے نہیں سمجھ آئی چلو جب تک سمجھ آئے کہ میں ویڈیو تب تک یاد کر لو نا ٹھیک ہے اور جو ہے نا اور اور اوہ اوہ امینہ کو کس نے کچھ بولا اوہ دھاڑ وہ میں بندہ ہوں جے نہ تھوڑی ہوں ایسے ایسے بھاگ رہے ہیں پتہ نہیں کیا ہوا ہے سلام علیکم کیا حال ہے ٹھیک ہو خوش ہو تبیہ ٹھیک ہے آج کالا جوڑا پا آج کالا جوڑا پا کسا ساڈھی فرمایشتے ماشاءاللہ ماشاءاللہ اور سناو تبیہ ٹھیک ہے ٹھیک آ تو گئی ہو آج ہمارے گھر میں میں سویا پڑا تھا بیت خراب ہونے کی وجہ سے میں اب بھی اٹھاؤں تو آپ تیاریاں کار رہی ہو مائی کی کیا پتہ ہے سکون ہے جے بھائی زہرا بیٹھ رہی ہوں تیری گھار والی ہے خدمتداری کیتے تھی اچھا خدمتداری کی ہے کیا خدمتداری کی ہے چھوٹی بڑی میری باری ہے آپ میری باری ہے نہیں اب میری باری ہے میں اتنی خدمت کروں گا اتنی خدمت کروں گا کہ ادھر سے کاکا منیر بھی میرے پیچھے لوگ کہ کہ مجھے کیمرے میں نہ ڈال دے اس لیے جیسے امینہ بھاگی موسکرا بھاگی مصبا بھاگی سارے ایسے بھاگے جیسے اس سے نراز ہوئی پڑی لگتا ہے یا ویسے ایسے باتو باتو میں اس کا کوئی پتہ نہیں چلتا اچانک سے بیٹھی بیٹھی گسہ کر جائے گی اچھا وہ دیکھو واپس آجی امینہ صدار کدھر ہو ادھر آؤ بات کرنی ہے آپ سے آجا مجھے تیری یاد آئی ہے تیری یاد آئی تیرے جانے کے بعد اس کو کیا ہو گیا اس کو کسی نے کچھ بولا ہے اچھا چلو ٹھیک ہے گسہ کرتی ہے کرتی رہے میں اس کو کچھ نہیں لے کے دوں گا بس اب میں اس کو کچھ نہیں لے کے دوں گا آپ کے گھار جو جانا ہے ہم نے آپ جو اپنا کچھن نوہ بنایا ہے میں وہ دیکھنے آوں گا امی کو بھی لے کر اببو کو لے کر اس کو نہیں لے کے آوں گا چلے جی ملتے ہیں پھر کچھ دیر میں ابھی جو بہر آپ محول تھوڑا امینا نے شور سرابت کر دیا ہے تو پھر اچھا نہیں لگتا پھر آپ لوگ بولتے ہیں کہ اس کو رونے لگ جائے تو ویڈیو باندھ کر دیا کرو تو ویڈیو کرتے ہیں باندھ اے موٹو اے مٹو 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 مولتا ہے ادھر میں مٹو مٹو تاڑیاں بجا رہے ہو مٹو تاڑیاں بجا رہے ہو ہاں اببے کی شادی ہے تیرے اببے کی ہستے ہو گولو مولو ہستے ہو ہستے ہو ہستے ہو ہستے ہو ہاں چلو جی ہاں ہستا ہوں ہاں ہاں یہ کیا کر کے آیا ہو سبزی لے کے آیا ہو سبزی لے کے یہ بچوں ملے پہنے گا تو یہ میں نے اس کو لارج کہا ہے انہوں نے لارج دے لارج سے بڑا اور کون ہے ایک سال لاج ہوتا ہے بڑو کے لیے بولنا پڑتا ہے کہ بزرگ بڑا بندہ پہنے گا اببو دیکھو ابھی آپ کہہ رہے تھے کہ وہ بڑا ہے بڑے کو دیئے پیسے آپ دیکھو اس کے حال بچوں والے بلے کے آیا ہے آپ پہنو گے میں نے کبھی لیے نہیں میں تو انہوں نے بولا تین سائز ہوتے ہیں ایک لارج ہوتا ہے ایک میڈیم ہوتا ہے ایک سمال ہوتا ہے یہ تو بچوں کے سائز ہوتے ہیں وہ ہوتا ہے ان کو بولنا پڑتا ہے بڑے بندے کے لیے یہ دیکھو یہ تو شایان علی کو بھی پورے نہیں آئیں گے یہ تو ملتا بھی سستا ہے یہ تو تیس روپے کا میرے خال ملتا ہے تو وہ جو بڑا ہے وہ سو ڈیڑھ سو کا ملتا ہے یہ کون سا لارج ہے میڈیم ہے یہ لارج ہے لارج ہے تو یہ اگر چاہیں گے آپ کو کہیں سی بچی کے لیے تو رکھ لیں پھر ابو کے لیے دیکھو ایسے حال ہے یہ حال ہے اس کا ایک پیمپر بھی ایسا لے آیا کہ آپ اپنے بازوں پہ چڑھاؤ گے میڈیم تو اس سے بھی چھوٹا ہوگا نہیں بڑے بندے کے لیے بولنا پڑتا ہے ابھی بڑے بندے کے لیے تو یہ تو بچوں کے لیے ہوتا ہے میڈیم تو وہ ایکٹرے میں ایکٹھا ہے بچہ بنا دیا ہے اب بچہ بنا دیا ہے اب بچہ بنا دیا ہے چلے جی شیعان کی آ جائے گا اس کو بھی پورا شیعان کو آ جائے گا لار جوالہ ہے نا ماشاء اللہ وہ ہیل دی ہے تو اس کو پورا آ جائے گا جاتے ہیں پھر چوک سے کوئی اور پھر لے آتے ہیں بڑے والا بائک بائک کہاں ہے باہر کھڑی ہے یہ تو احمد کی ہے اس کو واپس بھیج نہیں ہے میں نے شانو کو بولا نہا رہا ہے میں نے کہا یہ دے آئے اس کو رات تو ہم لے آئے تھے لیکن اپنی بائک پھر وہ میں جاتے ہیں ہوں اس کے اوپر لے آتا ہوں کتنے لینے ہیں سردار ایک صرف ایک کیا نہیں مرنا ایسے تھوڑی ہے پہلے اگر مرنا ہے نا پہلے بیٹیاں آپ کے ہماری بہنیں بیٹیاں ساپ کو بولو اگر وہ کہتے ہیں ہاں ٹھیک ہے تو خیر ایسے تھوڑی ہاں اور دوسرا نا ایک اممہ جی ہے وہ بول گئی تھی کہ ابو کو بولنا کہ یہ ہے اس تگفار اس تگفار اس تگفار یا اس تگفار پڑھتا رہے اس تگفار انیا یہ اب ادھر سوئے ہوتے ہیں تو یہاں پر یہ سارا کچھرہ ادھر ڈالتے رہتے ہیں ان ڈیسٹ بین میں تو ان ڈیسٹ بین کو اس سیڈ پر رکھ دوں میں کہتا ہوں ادھر نہیں رکھنا تو پھر کسی اور جگہ پر برحال ادھر سے ہٹا دو کیونکہ اببو ادھر سوتے ہیں تو وہ پھر ایک جوتے بھی ادھر اسی سیڈ پر ہیں ہاں وہ تو خالی ہوئے پڑے ہیں مطلب کہ یہ جوتے بھی اسی سیڈ پر بارٹیاں کچھرہ بھی اسی سیڈ پر مکھیاں ہو جاتی ہیں ہاں ان کو میں ہٹواتا ہوں ادھر ہی ہٹواتا ہوں کہاں گئی ہے جویریہ جویریہ ادھر آ جلدی 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 اور اس کو دیکھو یہ چائے پیے جار یہ رات کو ٹائم یہ یہ جو جوتے ہیں نا ان کو اٹھا کے اس سیڈ پر رکھو پردے کے پیچھے میں آتف کو بھی بولتا ہوں آئے آتف ادھر آ جلدی 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 ادھر آ شہباز آج 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 یہ جو ہے نا یہ ادھر سے اٹھاؤ یہ دونوں نے ادھر رکھو وہ پردے کے پیچھے جویریہ جہاں رکھے گی ادھر رکھنا ہے ٹھیک ہے یہ اٹھا ہو ادھر سے شہباز چلو یہاں سے اٹھا 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 یہ رکھا ادھر چلو یہ اس سیٹ پہ ادھر ہی رکھ دے اس کے پاس ہی رکھ دے ہاں اس کے ساتھ ادھر چلو اب اس کو بند کرو اور وہ جو گرا دیا توڑ رہی تھی وہ جو بالٹی ہے نا کچھرے والی وہ لیا جا وہ ڈیس بین جو ہے وہ لیا لیا جلدی جلدی وہ ادھر رکھ دیتے ہیں یہ موٹر بھی چلی ہوئی ہے موٹر پتہ نہیں کس نے چلوائی ہے نہیں نہیں یہ بند نہیں کرنا اس کے اندر سمیل آ رہی ہے اس کو میں نے کھولا ہے ٹھیک ہے ہاں وہ آ رہی ہے وہ اس لیے اس کو میں نے کھولا ہوا ہے ہاں اس کو نہیں بند کرنا چال ادھر رکھ اس سیٹ پہ اس سیٹ پہ آگے 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 رکھ یا ادھر رکھیں یا کدھر رکھیں اس کا جو ہے نا کہاں رکھیں ایک منٹر یہ ماما سے بھوٹتے ہیں سلمہ اوہ سلمہ ادھر آ جلدی جلدی ادھر آ کیا کر رہی ہو چائے راوڑا ادھر آو بات سنو ادھر آو 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 یہ جو ادھر جوتے رکھے تھے جوتے والے وہ میں نے ادھر رکھوا دیا ہے کیونکہ وہ ویڈیو بنتی ہے تو سامنے ابو کے ساتھ ادھر جوتے پڑے ہوتے اچھے نہیں لگتے اور دوسرا ہے وہ ڈیس بین جو ہے نا ان کو بھی ادھر سے ہٹانا ہے تو ان کی جگہ بتاؤ کہاں رکھنا ہے ان کو جہاں مرضی رکھو نہیں ہے ایسے نہیں ہوتا اس جگہ سے تو ہٹانا ہے نا ادھر سین سے کیونکہ ویڈیو بگرہ بنتی ہے ان کو نا ایک سیٹ پہ رکھ دیتے ہیں اسلام علیکم میرے پیرے بھین بھائیو کیا حالو نیت کا تو سب دو ٹھیک ہوں گے علاقے فضل و کرم سے ہمیں مشرق ٹھیک ہے اور ہمارے گھر میں پھر سب ٹھیک ہے الحمدللہ ہمارا شاملہ بھلوگ شروع چکے رہے ہیں ہمارے ساتھ ساتھ سبزی وغیرہ یہ چیزیں جو ہے نا اندھ کا بارے میں بتا دوں میں وہ لے آن ٹائم سے ابو کہتے ہیں کہ مجھے بھوک لگیا سبزی لے آو جو دل کرے لے آو کیا لے آو مجھے دل وہی بات آ جاتی ہے میرا دل کرتا ہے میں جو چیز لاؤں پھر کوئی نہیں کھاتا نہیں جو آپ کو دل کرے دل لے آو وہی بات آگئی مجھے کہتی ہو میں نے کہا میری چیز جو پسند ہوگی کوئی نہیں کھائے گا پھر سب یہی بولیں گے کہ ہم نے یہ نہیں کھانا سبزیاں پڑی ہوتی ہے لاغ میں نہیں ہے کہ آپ وہی چیز لے آو جو کوئی کھائے تیم کا بھی دیکھنا پڑتا ہے تیم تیبل اسی حساب سے بھی ہاں یہ چیز پک جائے گی کرے لے لے آؤں پک جائیں گے کرے لے صبح کو لے وہ دھو پہ رکھنے ہوتے ہیں تو پھر اسی لیے کہتا ہوں نا کہ وہ چیز بتاؤ جو کرے لے ہیں اور آو کتنی سبزیاں ہیں گلتی کرو کتنی سبزیاں ہیں ساگ ہے ساگ صاحب اون چیزوں کا نام لوگ ہے جو چیزیں جو ہے نا مطلب کہ ساگ بھی صبح کا تیار کرتے ہیں تو رات تک تیار ہوتا ہے ملتی کرو کتنی سبزیاں ہیں 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 جو آپ کو اچھا لگے وہ لے آؤ آلو مٹر لے آؤ آلو مٹر چلتے ہیں جو اچھا لگے لے آؤ چلو ٹھیک ہے جی چلتے ہیں پھر چوک پھر ادھر سے لے کر آتے ہیں سبزی اور جو سبزی سما جائے گی وہ لے کر آؤں گا ان کی تو باتیں ہیں یہی ہے کہ اپنے حساب سے بولتا رہتا ہے کہ یہ لے آؤ وہ لے آؤ اور چندہ سورج کو دیکھیں وہ جا رہا ہے ہمارے دروازے کے ہدا سے وہ دیکھیں یہ ہے ریلکل سامنے آیا ہوا ہے گروب ہونے والا ہے نا نزدیک ہے چلیں دوستو فینلی واپس آ چکا ہوں میں سب سے لے کر اور ابو جان کے پیمپر لے کر یہ آلو مٹر آپ کے اور ساتھ میں یہ آپ کے پیمپر یہ سائز یہ بڑے سائز دو لے کے آیا ہوں میں نے کہا ابو نے ایک بولا تو میں دو لے آیا ہوں میں نے کہا دو دن چلائے پھر صحیح ہے ہاں یہ تو ہے وہ بھی ضرورت پڑے گی تو پھر ہے نا تو باقی جانا یہ سبزی آ گئی ہے یہ دیتے ہیں امینہ تو بات ہی نہیں کرتی آج کل کرتی ہوں نہیں کرتی ہوں یہ لو یہ آلو مٹر اور مسالہ باس یہ چیز سے چاہیے دیں چلو گی ہاں امینہ کہاں آئے بات تو نہیں کرتی ہوں میں رونے لگ گیا کیوں رونے لگ گئی تھی میں ہنجوں پانی آگیا ہنجوں پانی آگیا یہ کیسی بات ہے کہ ہنجوں پانی آگیا آنکھوں میں پانی آتا ہے ہنجوں میں پانی کیسے آتا ہے آئے آئے خانج نہیں رونے لگا یہ कیسی باتیں کرتی ہوں آگیں ڈاز نہیں رونے دیتی رو roar رہی تھی پھر کہتے ہو کہ خانج نہیں رونے دیتی یہ کیا آپ باتیں کرتی ہو مجھے تھو آپ کی سمجھ نہیں آ رہی خانج نہیں رونے لگا خانج نہیں رونے لگا روتی تو ہو پھر کیسے نہیں رونے دیتی اس نے مجھے تو نا پہ جا کے میند چپ کر کیوں رو رہی ہے کیوں رو رہی ہے خانگ رہی ہے خانگ اور ہمارے سے کوئی نہیں کرائی اب ہس رہی ہو پہلے رو رہی تھی خانگ نہیں رونے دیتی یہ کیسی بات ہے مینہ باتیں تو سیدھی کرو اپنی پڑھائی کو مکمل کرو کل پیپر ہے کل سموار ہے پھر سکول جانا پڑے گا تو پھر رونے لگ جاتے ہو اپنی پڑھائی جو نا یہ مکمل کرو شاہ باش لکھو لکھو جو بھی رہا اس کو بولو اس کے چیک کر لیا کرو کہ یہ لکھا ہے نہ لکھے تو پھر مجھے بتانا دو کا لکھ لیا ہے باپی ہے دو کا لکھ لیا ہے چلو ٹھیک ہے کیا ہوا اب میں تو ویڈیو بنا رہا ہوں اچھ نہیں پھر ہنسنے والی اس میں کونسی بات ہے یہ جو ہی بنا رہا ہوں میں اچھا ایک پائیا مٹر تھے زیادہ ہیں یا کافی ہیں کلو والوں ایک پائیا مٹر کافی ہیں کافی ہیں اچھا موڈ کو کیا ہے پوش نہیں وہ پھر بین بھائی دیکھنے والے وہ بھی یہی سوچیں گے کہ پھر پتہ نہیں کیا ان کا پنگا پڑا ہوا ہے اس لیے تو ہس رہی ہوں کہ وہ جینا آپ بھی سوچیں گے کہ انہوں نے موڈ بنایا ہوا ہے ہستی ہوں تو کہتے ہو ہستے کیوں ہو اگر نہیں ہستی ہوں تو پھر کہتے ہو موڈ کو کیا ہوا ہے میں کہاں جاؤں پتہ ہو نہیں آج مجھے عجیب سا لگ رہا مجھے پچھ ہوا ہے مجھے آپ کا مجھے پتہ نہیں آپ کو کیا ہوا ہے ہاں میں تو اُلٹیاں کرتا رہا پتہ ہی نہیں ہے چائے پڑی ہے نہیں نہیں ہے یہ تو تھنڈی ہوئی پڑی ہے یہ کس کھاتے میں ہے ہے تو ہے تھنڈی ہے جیسی ہے ہے تو صحیح ہاں ہے تو صحیح اچھا آپ سنا دو آج آج وہ سناو حمد مشکلہ اموٹانا رہا ہے اللہ بحشہ آج میرا نام دل عبداس ہے تبیت میری خراب ہو گئی تھی اُلٹیاں لگتی تو ایس ہو جا سنا ابھی جو ہے نا عجیب سا ہے دماغ بھاری بھاری سا ہے یہ جاگنے سے ہے آپ جاگ ہوگے تو پہر ایسا ہی ہوگا نا نین جو نہیں آتی تھی پھر کیا کرتا میں یہاں پہ یہ آلو جو ہے نا چھلے جا رہے ہیں اور مٹر جو ہے نا ادھر وہ مٹر کانگ ہے مٹر کانگ ہے اچھا اس کے اندر ہیں یہ مٹر یہاں پہ بن گئے اب آلو چھل رہی ہے وہ واقعی جو ہے نا کچھ رہے ہیں اس کے اندر ڈال رہی ہو یہاں پہ ہمارے آلو مٹر پاک رہے ہیں دیکھتے ہیں کہ کیسے پکتے ہیں اور دوسرا جو ہے نا بائی کا میں بول دوں شانوں کو کہ وہ دے آئے لو جی میرے کہنے سے پہلا ہی وہ لے گیا لگتا ہے وہ امی جان شانوں کہاں بائی کہاں لے گیا بائی شانوں اپنا شانوں بائی کہاں لے گیا اچھا دینے گیا ہے صحیح صحیح میں نے وہ بولا تھا فران کو میں نے کہا شانوں کو بولنا کہ یہ بائیک دے آئے اپنے ماموں کو تو بس وہ آیا تو اور لے گیا چلو چلو یہ بھی صحیح ہے چلیں جی یہ چلو فیدا ہو گیا کہ وہ دے آئے پھر بعد میں مسئلہ ہوتا تو رات کو پھر صدی میں جانا پڑتا چلیں جی ملتے ہیں پھر کچھ دیر میں تو دوستو پچھلی ویڈیو میں میں نے دیکھا ہے کمنٹس تو اب بھی میں نے مطلب دیکھے ہیں کمنٹس تو مجھے بہت ہی دکھ ہوا افسوس ہوا کہ یار ایسے کمنٹس بھی کرتے ہیں لوگ اور مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ اچھے اچھے بندے اچھے اچھے سمجھ والے بندے پھر بھی ایسا کمنٹس کر گئے جبکہ ویڈیو پوری شاید دیکھتے ہی نہیں اس لئے پھر جو دل میں آتا ہے بول دیتے ہیں اس لئے میں بار بار کہتا ہوں کہ ویڈیو سکپ نہ کیا کرو ویڈیو فول واج کیا کرو پھر آپ کو پتہ لگے گا اصل حقیقت کیا ہوتی ہے اب میں احمد کے پاس گیا ادھر سے پیسے اس کو ہیلپ یہ کہ میں اس سے دستی ادھار پیسے مانگنے گیا کہ مجھے ادھار دے دے میں گھار یہ بیچ کے میں پھر واپس دے دوں گا میں آگے جا کے زمین میں نے لینی ہے پلارٹ لینا ہے تو میں نے جگہ بینی اس کے اوبر بھی کمنٹس آگئے جی یہ اوبر سیز بہن بھائیوں سے آپ پیسے مانگنے کا نیا طریقہ ہے یہ جی آپ بھیک مانگ رہے ہیں آپ سب کے آگے ایسے ڈراما کر کے آن کیمرہ ویڈیو میں ایسے بور رہے ہیں تو پیسے مانگ رہے ہیں مطلب لوگوں سے میں نے یار کسی کو بولا ہے ویڈیو میں بولا ہے کہ ہاں جی جو بھی دیکھنے والے ہیں میری ہیلپ کریں یا مجھے ہیلپ بھیجیں یہ دماغ کی مطلب کہ اتنا کمی ہو چکے ہے کہ سمجھ نہیں آتی کہ یار بندہ اتنا در سوچ لیتا ہے کہ یار ایسی میں بات کر رہا ہوں یہ جو مانگنے والی آپ خود سوچو یار اوبر سیز پاکستانی جو بھی بہر کے ہمارے بہن بھائی بیٹھے ہیں وہ کیا دس دس لاکھ ہیلپ کرتے ہیں کیا یار افسوس ہے آپ لوگوں کی سوچ پر بھی بات پھر وہی آ جاتی ہے کہ آپ لوگوں کو کوئی اچھی مطلب کہ کوئی بندہ سیدھے ویڈیو بنائے تو آپ لوگوں کو اچھی نہیں لگتی روز کا میں ڈراما کرتا رہا ہوں لڑائی جھگڑا کرتا رہا ہوں وہ آپ لوگوں کو اچھا لگتا ہے یہ حساب ہے آپ لوگوں کا تو پھر وہ اسی وجہ سے پھر میں کہتا ہوں کہ احمد سچا ہے وہ صحیح کرتا ہے آپ لوگوں کے ساتھ تو آپ لوگ پھر کہتے ہو کہ ہاں جی وہ ایسا ڈرامے باز ہے جھوٹا ہے مکار ہے یہ ہے وہ ہے وہ بولنے تو ویسے بھی ہے آپ لوگوں نے کمیٹس میں یہ بھیکاری وہ کام تک برداشت کرے گا وہ یہی کرے گا کہ آج مجھے یہی بول رہا ہے بار بار یہی مجھے بول رہا ہے کہ یہ ڈرامے باز ڈرامے باز یا یہ جھوٹے مکار یہ بھیک منگے ایسی باتیں سون سون کے بندہ پھر تھک جاتا ہے کہ بندے کے اپنی زندگی کے بھی پریشانیاں بہت ہوتی ہیں اوپر سے پھر آپ لوگ اگلے بندے کو اور ترچر کرنا ذہنی ترچر کرنا دماغ اس کا اور بھی خراب کر دینا کہ آجی وہ پھر بندہ یہی کرتا ہے ایسے قدم پھر اٹھاتا ہے جان بودھ کے پھر ہو جاتا ہے شروع جب دل کرتا ہے وہ پھر وہی بات ہو کہ کاسا اٹھا لینا ہے پھر شروع ہو جانا ہے کہ دیو بھی ہلپ دیو تو ایسا نہ کیا کریں خدا کے لیے آپ کو کوئی رابط ہوگا اس کو مانیں آپ اپنی اور مجھے وہ سسٹر سے مجھے زیادہ ایک سسٹر ہے جس نے مجھے ہمیشہ سمجھایا بھی ہے اور میں یہ بھی نوٹ کرتا ہوں کہ جو میرے پاس کمنٹس کرنے آتے ہیں مجھے کچھ بولتے ہیں وہ پھر کسی اور کے پاس کچھ اور بول رہے ہوتے ہیں تو ایسے بھی لوگ ہیں بس اللہ ماف کریں مجھے تو دکھ ہوتا ہے لیکن بات وہی آ جاتی ہے وہیں اب بھی ویڈیو میں رونے لگ جاؤں رونا پیٹنا کر دوں شروع کر دوں یہ ہو گیا ہے میرے ساتھ وہ ہو گیا ہے پھر دیکھنا ویوز بھی فول آ جائیں گے چینل کے پندرہ پندرہ بیس ہزار ویوز آئیں گے اور ساتھ میں کمنٹس بھی آ جائیں گے آ جائیں گے وہی بندے جو ابھی کہہ رہے ہیں وہ پھر کہیں گے آپ پریشان نہ ہو یہ ہے وہ ہے پھر بھی باتیں یار ایک بندہ سیدھا چل رہا ہے تو کیوں ایسا آپ لوگ کرتے ہو ہم ہر بندہ ہر یوٹیوبر یہی رو رو پیٹ پیٹ کے تھک گیا کہ یار بس کر دو آپ لوگوں کو ملتا ہی کیا ہے ایسے کرنے سے کہ کسی کو ایسے ذہنی ٹارچر کرنے کا آپ کو کیا مطلب مل جاتا ہے آپ کو کیا فیدہ مل جاتا ہے میں نے ویڈیو جو ابھی مطلب پریشانیاں تھی میں ابھی بھی ویڈیو لگا رہا ہوں قسم کھاتا ہوں میں اببو میرا ابھی تک بھی ابھی کچھ دیر پہلے میرے اببو نے میں اس چیز کی قسم اٹھانے کو تیار ہوں میں قسم کھاتا ہوں جس بندے کی بھی بولو میں قسم کھاتا ہوں کہ اببو میرا ابھی مجھے کہہ رہا تھا کہ یار میری دوائی نہیں میں نے اببو کو یہی بولا میں نے کہا اببو جان آپ پریشان نہیں ہوں میری سیلری آ جائے گی کال پرسوں تک جیسے ہی آج تو سنڈے تھا تو سیلری آ جائے گی میں پھر جو ہے نا آپ کی دوائی لیاں گا یار کوش تو بندہ خیال کر لیتا میں نے کسی کو ایسے میں مانگ رہا ہوں لوگوں کو کب میں نے کسی کو بولا ہے کہ یار میری ہیلپ کرو یہ بتاؤ آپ لوگ ایسے تو بول دیتے ہو کہ ہاں جی یہ آپ اس کا بھیک مانگنے کا نیا طریقہ ہے ہمیشہ یہی بات بھیکاری 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 یار بندہ کوش تو خیال کر لیتا ہے کب تک مردہ برداشت کرے گا ہر بار یہی بات جب بھی دیکھو یار آپ لوگ تو نہیں دیتے میں اگر اگر میں ویڈیو میں بول دیتا ہوں کہ ہیلپ مجھے چاہیے میں کسی کے میں نے وہ جیسے دلن کے لیے مانگی تھی میں آپ لوگوں نے دیا تھا کسی نے بھی جس نے جس نے مجھے کمنٹس کیا ہے مجھے ایک بندہ تو بتائے کہ میں نے ہیلپ کیا ہے ایسے آ کر دوسروں کے وہ کہتے ہیں نا کہ گھوڑ دی بوا بڑھنے والی بات ہے کہ کسی کی کام کام میں دخل اندازی ٹانک بیچ میں اڑائی دینی ہے یہ نہیں دیکھنا کہ اگلا بندہ کسی حساب سے چل رہا ہے اپنے حساب سے آ کر بول دینا ہے کہ ہاں جی یہ ہو گیا ہے یہ فلان ہے کبھی اپنے گھار کو اپنے آپ میں جھانکا ہے اپنے آپ کو بھی دیکھا ہے کہ میں کیسا ہوں کسی اور کو تو ایسے بیکاری بول دیتے ہو خود کو دیکھا ہے کبھی اور بندے کا دماغ اور خراب کر دینا کہ پھر بھی یہ بندہ کیوں سکون سے جی رہا ہے سکون سے کیوں ویڈیو اچھی بنا رہا ہے وہ اگلے بندے کو فل وہی حساب کر دینا کہ دماغ اس کا اور بھی خراب کر دو ایک بندے کی اپنی ذہن آپ لوگوں کو ہسانے کے لیے آپ لوگوں کو خوش کرنے کے لیے ہم کوئی نہ کوئی ٹاپک رکھتے ہیں کہ تاکہ آپ لوگ ہماری ویڈیو دیکھتے ہو تو آپ لوگ کو تھوڑا سا ہیپی محول ہو جائے بندے کو ہر بندے کو ذہن ہی ٹینشن ہوتی ہے کوئی کسی کی پریشانی کوئی کسی کی پریشانی چلو بندہ ویڈیو وغیرہ دیکھ کر ان کا دماغ فریش ہو جاتا ہے لیکن آپ لوگ ہو کہ بس سمجھ ہی نہیں آتی مجھے تو کہ پھر اسی بات پہ کوئی ایسی اگر فنی بات کر دو تب بھی باتیں اگر کوئی اب میں نے اببو کی بات کہہ رہا تھا کہ اببو کا اگر میں دوائی لے رہا ہوں وہ اس کے اوپر یہ تو کمنٹس کر دیتے ہیں کہ ہاں جی اس کی سلمہ جو ہے نا یہ ایسے کرتے ہیں اس کے ماں باپ کی خدمت نہیں کر رہی آپ لوگوں کو پتہ ہے آپ لوگ تو دور بیٹھے ہو گھر میں جو چل رہا ہے ہمیں پتہ ہے نا کہ کون خدمت کر رہا ہے یا کون نہیں کر رہا ایسے بات کر دینا کہ ہاں جی یہ ایسی ہے یہ سلمہ کو کوئی پرواہ نہیں ہے کسی کی نہ بچوں کی نہ بڑوں کی نہ کوچ ہماری آپس میں ہسی مزاق ہوتی ہے وہی بات وہی آ جاتی ہے گلتی میری ہوتی ہے کہ میں اگر کوئی اس کے ساتھ ایسی ہسی مزاق کر لیتا ہوں اس چیز کو آپ لوگ نے پکڑ لینا جی ہاں جی یہ تو بات سچ ہے یہ تو فلان ہے یہ ہے وہ بول دینا ہے پھر بندہ کوچ خیال کر لیتا ہے کسی کو وہ وہی بات ہو گئی کہ کسی کو اتنا مجبور نہ کرو ایک کمنٹس دو چار کمنٹس ایسے بول کے اگلے کو ذہنی مریض کر دینا کہ ہاں جی اس کو ایسی باتیں کر کے وہ اچھا بھلا کام کر رہا ہوتا ہے وہ ادھر ہی سارا اس کا رک جاتا ہے تو اتنا مجبور نہ کرو کہ کوئی بات دعائیں دینے پر مجبور ہو جائے آپ کی میربانی ہوگی اور باقی میں نے کسی سے کوئی مانگا نہیں ہے نہ ہی میں اگر وہ اس سے مانگنے گیا تھا وہ میرا سالہ ہے میرا کزن بھی ہے میرا سالہ بھی ہے ہمارے دکھ سو ہر کوئی کوئی ایسی بات ہوتی ہے یا اس کو میں اس کو جا کر اگر بولتا ہوں تو وہ کہتا ہے نا آپ لوگوں کو بیتا ہے وہ حسب توفیق ہے کہتے ہیں کہ حسب توفیق جو بندہ ہونا جس کے پاس اتنا نہ ہو حسب توفیق سے مانگ سکتا ہے تو پھر بھی آپ لوگ ایسے بولتے ہیں میں اس سے مانگ رہا تھا میں نے کب کسی باہر کے اور سے اس پاکستانیوں کو بولا کہ ہاں جی جو بھی بہن بھائی ہمارے باہر بیٹھے ہیں میں نے ان کو بولا جی ہاں جی میں ادھر سے جھولیاں اٹھا کے ایسے مانگ رہا ہوں کہ ہاں جی مجھے اللہ کے واسطے دے دو میں نے کب بولا ہے صرف میں اس کو یہی بولنے گیا تھا کہ یار میرا وہ کام ہے ہو جائے گا اگر اس کے پاس پیسے پڑے ہوتے ہیں اس نے مجھے نہیں دیے اس کا یہ ہو گیا کہ اس کا اپنا حساب ہے جو اس نے اپنا کیا جو اس نے بولا ہے تو اس نے اگر بول دیا ہے کہ مجھے میرے پاس نہیں ہے اگر اس کے پاس ہوتے تو وہ مجھے دے دیتا میرا کام ادھر سے وہ میں پلات وغیرہ کا کچھ ابھی پلات کا کر لیتا بعد میں اس کا ریٹ جیسے بڑھتے جا رہے ہیں بعد میں یہ گھر جو میرا مہینے دو مہینے بعد تو پھر اس کا ریٹ اور بڑھ جائے وہی چیزیں جو پیسے اوپر بڑھیں گی وہ میری اینٹیں آ جائیں گی میرا گھر کا کوئی چیز بن جائے گی بس آپ لوگ بیٹھے ہو یہی انتظار میں کہ کوئی بات ایسی آئے اور اس کو شروع ہو جائیں ہر بندے کو شروع ہو جائیں جو بھی یوٹیوبر ہے اسی کو شروع ہو جائیں کہ ہاں جی اس کو گالیاں دینی ہے اس کو بیکاری بولنا ہے اس کو ڈرامے باز بولنا ہے اس کو کچھ کرنا ہے افسوس کی بات ہے بس میں آپ کیا کہوں اتنا بندہ اپنی اگر بندہ گلتیوں پہ نا خود کے گریبان میں ایسے جھانک کے دیکھے کہ اگر میں کسی کو ایسا بول رہا ہوں میں خود کیسا ہوں پھر شاید ایسے کسی کو دلی نہ کرے بولنے کا بہت دکھ ہوتا ہے آپ لوگ ایسے تو بول دیتے ہوں کہ ہاں جی یہ ہے وہ ہے میں نے جب کہ تیسرا چوتھا دن ہے میں اگر کوئی بھی ایسی ویڈیو بھی بناتا ہوں کوئی بھی ایسی چیزیں ہوتی ہیں تو اس میں کیا میں ذکر کرتا ہوں یہی کہ کوئی بھی کام ہوتا ہے میں ان کو گھر والوں کو یہی بول دیتا ہوں کہ میں نے کہتا ہوں تھوڑا سا صبر کر لیں میری انکم آ جائے گی تو پھر کریں گے میری جیسے سیلری آ جائے گی میں ایک فیل کروں گا گاڑی کے جو بھی انکم آتی ہے گاڑی کی جو بھی کمائی آ رہی ہے وہ کبھی کبھی میں بیچ میں اپنے گھر کے راشن میں لے لیتا ہوں نہیں تو زیادہ تر میرے وہ اس کی کیس تھی جاتی ہے بینک کی کیس تدا کرتا ہوں تو بیچ میں آپ لوگوں کے ٹانگڑا آ جاتے ہو کہ ہاں جی یہ تو ایسے ہیں کہ الحمدللہ چلو یہ تو شکر ہے کہ اللہ کا لاکھ لاکھ احسان ہے میرے اوپر شکر ہے کہ میرا ایک بھرم تو بن گیا ہے کہ آپ جیسے لوگوں کے دماغ میں یہ تو ہے کہ بہت امیر بندہ ہے چلو یہ تو میرا اللہ کا شکر ہے کہ میرا یہ تو بھرم بن گیا یہ تو میرے لئے فیدہ ہو گیا باقی اللہ پاک ہدایت دے آپ لوگوں کے لئے میری بھی یہی دعا ہے باقی مزید یہی بولوں گا کہ خدا کے لئے ایسا مت کریں کہ اگلے بندے کو بعد دعائیں دینے پر مجبور نہ کریں آپ کی مہربانی ہوگی آپ لوگ کمنٹس کرتے ہو ہم نہیں اچھے لگتے تو کچھ بھی ایسا بندہ بول سکتا ہے یار یہ بات اچھی نہیں لگی ہمیں یہ کر دیتے ہیں بہت ساری ایسی بہنیں ہیں مائیں ہیں جو مجھے پرسنل بھی بول دیتی ہیں کمنٹس میں بھی بول دیتی ہیں کہ علتہ بھائی آپ کی یہ بات اچھی نہیں تھی آپ نے یہ ایسا کیا یا علتہ بھائی یہ اس کی کیا وجہ ہے آپ نے ایسا کیوں بولا وہ ایک طریقہ ہوتا ہے یہ نہیں ہوتا کہ ہم جی لو جی یہ بھیک مانگنے پہ شروع ہو گئے اب وہ دوسرے فلانے یہ آ جائیں گے وہ بولیں گے کہ بھیکاری ہیں بھیک مانگنے پہ شروع ہو گئے ہیں یہ بھیک مانگ رہے ہیں جبکہ میں نے کسی کو بولا ہی نہیں نہ ہی میں نے ویڈیو میں ایسی کوئی بات کی کہ مجھے ہیلپ جائیے میں اپنے سالے کو ہی بول رہا تھا کہ یار مجھے پیسے اگر تیرے پاس پڑے ہیں تو اب کون سا ایسا رشتہ دار ہے جن کے آپ اس میں ہیں جس حس بے توفیق جو برابر کے ہوتے ہیں آپ اس میں رشتہ داریاں ہوتی ہیں تو ایک دوسرے کا ساتھ ہی دیتے ہیں کوئی بھی کوئی سی بہن سے مانگ لیتا ہے کوئی بھائی کوئی بھائی سے مانگ لیتی ہے بہن کوئی رشتہ دار مامو چا چاہتا ہے کسی سے بھی بندہ ایک دوسرے کے ساتھ یہ ہی ہوتا ہے کہ رشتے کس لیے ہوتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ دینے کے لیے تو یہی چیز ہے اگر میں نے کسی سے اور ان سے تو نہیں مانگا اپنے سالے سے ہی مانگا کزن ہے میرا سالہ ہے اس سے جا کے مانگا تو آپ لوگوں کو تکلیف ہونے لگ گئی کہ ہاں جی اب نیا ایک طریقہ ہے وہ پھر کمنٹ سیکھایا کہتے کہ لو جی اوورسیز پاکستان بہن بھائیوں اب یہ ان کا بھی مانگنے اب آپ لوگ ریڈی ہو جاؤ اب یہ بھی مانگنا شروع ہو گیا افسوس ہے یار آپ لوگوں کی سوچ پر خدا کا خوف ہی نہیں آتا آپ لوگوں کو یہ بھی پتہ ہے کہ جو ایسے کمنٹس کر رہے ہیں نا یہ میرے پراپر دیکھنے والے بہن بھائی نہیں ہیں یہ کوئی جو دوسرے آئیڈیوں والے ہیں نا فیک آئیڈیوں والے اور یہ چینلوں والے ہی ہیں مجھے پتہ ہے ان کا تو آپ لوگوں کو میں یہ بھی بتا دوں کہ اگر ایسی بات کرنی ہوتی ہے نا میری یہ میری یہ عادت نہیں ہے کہ میں دس دس ایڈیاں بنا لوں اور جا کے کسی اور کو ایسے جا کے کمنٹس کرنے لگ جاؤں اپنے ہی صاحب سے جو بھی میں کمنٹس کرتا ہوں میں اپنے ہی رییکشن والے ہیں ان کے جب پاس جب بھی میں کمنٹس کرتا ہوں میں اپنی آئیڈی سے کرتا ہوں یہ فیک آئیڈیوں کا یہ منافقت کرنے کا میری عادت ہی نہیں ہے تو جو بھی بات ہو نا سامنے اپنے ہی چینل سے اپنی ہی باتوں سے اپنی جو بھی تم لوگوں کی آئیڈیاں یہ دوسری فیک بنا کے بنا رہے ہو کمنٹس کر رہے ہو نا یہ اپنے پاس رکھو اور مجھے اتنا مات چھیڑو کہ میں تم لوگوں کے لئے عذاب بن جاؤں کیونکہ جب بندہ تھک جاتا ہے نا وہ بات وہی آجاتی ہے کہ پھر یہی دیکھتا ہے کہ یار جب زندگی بندے کی برباد ہو رہی ہو نا وہ پھر خود کو نہیں دیکھتا وہ کہتا ہے میں تو مروں گا مروں گا لیکن سات میں ان کو بھی لے ڈوبوں گا تو اس لئے اب کسی کو اتنا نام زلیل کرو کہ اگلا بندہ اپنے آپے سے بھی باہر ہو جائے اور آپ لوگوں کے لئے مسئلہ بن جائے تو مہربانی ہوگی ایسے یہ جو کمنٹس کر دیتے وہ فیک آئیڈیوں سے یہ تو مجھے پتہ ہے کہ کون ہیں کون لوگ نہیں ہیں تو ان کے لئے میں یہی بولوں گا کہ آپ لوگ میں اگر ہمت ہے تو اپنی آئیڈی سے کیا کرو اور پھر جواب بھی لیا کرو یہ نہیں ہوتا کہ آ کر فیک آئیڈیوں سے آ کر اپنے آپ ادھر شروع ہو جائے آ کر ایسے سنا دینا اللہ کی عزت جو ہے نا عزت زلت وہ اللہ پاک کے ہاتھ میں ہے کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے جتنا مرضی چاہے زور لگا لو نا جب اللہ پاک عزت دیتا ہے تو پھر پوری دنیا بھی ایک سائیڈ پہ ہو جائے نا پھر بھی بندے کی عزت رہ جاتی ہے تو اس لئے مہربانی کیا کریں اپنے کام پہ فوکس کریں کسی اور کے کام معاملے میں دخل اندازی نہ کریں تو اچھی بات ہے یہ ساب کے لئے نہیں ہے جو بیچ میں ایسے کمنٹس کر رہے تھے میں ان کو ہی بول رہا ہوں جن کی آئیڈیاں جنہوں نے بنائی ہوئی ہیں اور جو شروع ہو گئے ہیں تو مجھے یہ میں نے بھی نوٹ کیا ہوا ہے آئیڈیوں کے نام چینج ہوتے ہیں پہلے جس آئیڈی کو دیکھتا ہوں کہ یہ آئیڈی کمنٹس اس کا میں پچھلی ویڈیو میں میں نے زیادہ تقریباً سال پیچھے میں ان آئیڈیوں کے کمنٹس دیکھتا ہوں تو ادھر نام ادھر کمنٹس کچھ اور ہوتے ہیں اب وہی آئیڈیوں کے نام چینج ہو کے باقی سب کا دل سے شکریہ جنہوں نے بولا ہے دعائیں بھی دی ہیں مجھے کہ اللہ پاک آپ کے لئے آسانیاں پیدا کرے یہ ہر کسی کو اپنی زندگی اپنے گھرے لو معاملات ہر کسی کو اپنا پتہ ہوتا ہے باہر کے جو ہوتے ہیں وہ صرف اندازے ہی لگا سکتے ہیں کہ میں کیسا ہوں میرے گھر میں گھر کا محول کیسا ہے اور میں کیسے یہ سب سیٹل کر رہا ہوں کیسے میں منیجمنٹ کر رہا ہوں یہ مجھے پتہ ہے آپ لوگوں کو نہیں پتہ آپ کو اپنے گھر کا پتہ ہوگا ہر کسی کو ایک جیسا نہ سمجھا کرو آپ لوگوں کے یہ دیکھ لو کہ ایسی بات اگر کر جاتے ہو نا تو اپنے حساب سے آپ لوگوں نے دہا کمیٹس تو کر دیا لیکن اللہ پاکی ذات دیکھ رہی ہے جتنا بھی آپ کر لو لیکن کیا ہوتا ہے کہ آپ لوگوں کا خود کئی نقصان ہو رہا ہے ایسا نہ کیا کریں تو تو ایسے ویڈیو پھر لمبی ہو گئی ہے ملتے ہیں پھر نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لئے میں اجازت چاہتا ہوں اور آگے کا یہی ہے کہ ایک تو میری طبیعت رات کی خراب تھی تو جس کی وجہ سے اتنا اب بھی مطلب کہ دو بجے میں اٹھا تھا دن کو پھر یہ ویڈیو بنانے کا مزہ ہی نہیں آرہا یہی وجہ کہ ایک تو بھی میں طبیعت خراب اوپر سے پھر یہ کمنٹس اگلے بندے کو اور بھی تنگ کر دینا پریشان کر دینا تو ملتے ہیں پھر نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لئے اپنا خیار رکھیں ہمیں رکھیں دو میں یاد اللہ حافظ